بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم یہ جو ویڈیو ہے ریگارڈنگ سینرجی ہے اس کے اندر ہم آپ کو ساتھ ڈسکس کریں گے جو انویسمنٹ کی اپورچنیٹی سینرجی کے اندر اس وقت آ رہی ہے اچھا جی یہ اس کا چارٹ ہے یہ دیو کے حساب سے دیکھا ہے تو یہ تو خیر یہاں سے چلا کافی اوپر جا کے دم پر نیچے آ گیا اور یہ پوزیشن اس کی نیچے کی طرف آ گیا اور اس کی ریزن کیا تھی اس کی ریزن ان اپنی پیش کریں پریریویس ویڈیو کے اندر پتہ ہی تھی کہ ابھی ایسیے واپتہ انڈیکس فال گواھتا اس کی ویڈیو سے اس کے اندر یہ ڈان پل آیا لیکن جو خاص بات ماتیں وہ دیکھئی جو انڈیسمنٹ کی اپورچنیٹی اس کے اندر آ رہی ہے وہ دیکھئی بہت ایمپورٹن جیز ہے اس پہ دھیان رکھیا گا یہاں سے شروع ہوتا ہے یہاں سے ہلکل کے اس کے طرف سلائٹ مومنٹ آئی ہے یہ یہاں پہ پہنچ کے اکتم دیکھیں یہ اکتم اوپر گیا ہے اب یہ اکتم ایک سلائٹ موپنٹ آنا ایک نومل سی بات ہوتی ہے لیکن یہ یہاں سے بھی ہے یہاں کیوں گیا اب یہ اس کی حق خاص بجائے اب یہ آپ کو ساتھ ڈسکس کرتے ہیں اچھا دوسرے ساتھ سے یہ دیکھیں یہ اس کے اندر کتنا اضافہ ہوا اس کے اندر یہ آپ دیکھیں ایک سال پہلے اگر آپ نے یہ لیا ہوتا تو یہ آپ کو اتنا پروفٹ دیت چکا تھا اگر آپ سے سال کے شروع ملیا تھا تو اتنا پروفٹ پل گیا تھا اس کے اگر ہم دیکھیں چیز اگر اس کا اوپن ہائی لو کلوس سرکٹ برکر اس کے یہ ہیں ڈیرے جتھا رہا تو ٹو بی کے ہائی کے اوپر جا رہا ہے اس وقت ٹھیک ہے اور اس کا پی ریشو پہ نہیں ہے یہ ابھی آپ کو بتاتے ہیں اس کی وجہ کیا ہے ٹھیک ہے اچھا یہ جو اوپر آپ نے دیکھا تھا پی ریشو اس وقت جو لوس میں دیکھ رہا تھا یہ دیکھ رہا تھا آپ کو یہاں پر اس کا اینے لوکاتا ٹھیک ہے ناٹ اپنی کی بھی کہہ سکتے ہیں اس کو ٹھیک ہے ناٹ ابل ایبل بھی کہہ لیں جو بھی کہہ لیں اس کو اس کا ریشن دیکھ رہے کہ یہ اکیس فائس تری یہاں بار گئے بیس اکیس فائس تریس یہ یہاں پر چوتھا اس کا اپی ایس لاث پر گئی ہے یہاں پر توہر سا پڑھٹ ہوا اپی اٹھو وہاں پر اسی کی اپی اے پر یہاں پر لوس کی گئی ہے انہیں لکھا ہوئے لیکن خیر لاؤس میں تو ہے لیکن آگے دیکھنے اس کا کیا ہے پورٹر کی طرف آ چاہیے تو فرس پورٹر یہ رہا پھر فرس پورٹر دولارٹ جو بس گئی یہاں پہ یہ لاؤس میں اتنا تھا ٹھیک ہے پھر یہ یہاں پہ پروفٹ مناتا پھر یہاں پہ دوبارہ سے لاؤس ہوا کمیلیٹیف اس کا یہ بناتا لیکن اب کی بار اس کا یہاں سے اور یہاں سے اقراب کمپیر کریں ٹھیک ہے تو اب اس کا جو لاؤس ہو گیا ہو گیا ہوتا یہ ہے کہ ہمیشہ فانیشہ سٹیٹمنٹ ہی ہوتے ہیں وہ پریوییس گئرز کی بنے ہوتے ہیں اب یہ سٹیٹمنٹ پورٹر فرس کا ہے ٹھیک ہے اب اس وقت اس کا جو مزید ریزلٹ آئے گا وہ دسمبر میں آئے گا یہ فسکل اس کا جون کے اندر ہوتا ہے اس کا مطلب ہے جون کے بعد جولائی آباس ستمبر ستمبر ٹھیک ہے پھر اکتوبر نومبر دسمبر کی جو پوزیشن ہے وہ کیا ہے ظاہر سی بات یہ پوزیشن آپ کو تو نہیں پتا ہوگی کیونکہ ایک عام جو لوگ سٹاک مارکٹ کے اندر کام کر رہے ہوتے ہیں یہ عام لوگ جو ٹریڈنگ کر رہے ہوتے ہیں ان کو اس چیزوں کا نہیں علم ہوتا لیکن جو سٹاک انیلسٹ ہوتے ہیں فانیشہ سکو دیکھنے والے ہوتے ہیں کمپنی کی چیزوں کو دیکھنے والے ہوتے ہیں ان کو پتا ہوتا ہے کہ ایک کمپنی کے اندر کیا چیز رسی ہے جو اس کی پروپیٹی بیٹی کو آگے چل کے انکریز کر دے گی آگے چلنے سے پر دسمبر بھی ہو سکتا ہے مارچ بھی ہو سکتا ہے اور اگر جون بھی ہو سکتا ہے لیکن پروپیٹی کی امید ہوتی ہے جب لوگوں کو بات پتا چل جاتی ہے انسائٹ ان انفرمیشن تو بھی اگتم سٹاک اس لیے جم کرتا ہے لوگ دیکھتے ہیں یہاں پر آکے کہ یہ تو لاؤس کے اندر ہے لیکن چارٹس جو ہے نا وہ پہلے بہوپن دکھا دیتے ہیں چیزوں کی کیونکہ زیادہ سکتا ہے کمپنیز میں لوگ بھی کام کر رہتے ہیں آڈیٹرز اس کے ہوتے ہیں اس کے ڈریکٹرز ہوتے ہیں پہل سارے چل ہوتے ہیں جو انفرمیشن ان کو پاتا ہوتی ہے کہ آگے کیا ہونے والا ہے کمپنی کے اندر بہتری کی کیا چیزیں زیادہ سکتا ہے ہر وہ بندہ اگر اس کا تھوڑی سی کچھ انفرمیشن ہے اپنی کمپنی کی انفرمیشن جانتا ہے زیادہ سکتا ہے وہ سٹاک کے اندر کہیں نہ کہیں بات کرتا ہے یا خود دیتا ہے اس کو بینفٹ لیتا ہے اس طرح اس کو زیادہ سکتا ہے سٹاک کے اندر موپنٹ آ جاتی ہے پھر یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ 30,6,6,6,6,6 gross profit بہت امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے یہ نیکٹیف میں تھا لیکن آگے کی امید بہتر کی طرف جا رہی ہے اس کی تو ہوففلی اس کے اندر بہتر پورچنٹی آگی اچھا اس کے علاوہ ایک چیز اور امپورٹنٹ ہوئی تھی جس کے بسے سٹاک ایک تم یہ جمپ کیا یہاں سے دیکھیں یہ چودہ تاریخ ہے اور یہ اگنم یہ اوپر گیا ہے ٹھیک ہے تو یہ کیوں گیا اب اس کو بھی دیکھ لی جائے یہ بھی ہم نے اوپر پیشلی ویڈیو کے اندر ڈسکرس کیا تھا کہ یہ کہ ایسی میزان 30 انس کے امی 30 ٹھیک ہے یہ نوڈیفیکشن نکلاتا ٹھیک ہے یہ اس کی انٹری ہوئی ہے یہاں پہ انکرنے ہوئی ہے ظاہر سی بات ہے جیسے پریویس ویڈیو میں ہم نے آپ کو پتایا تھا کہ فنڈس نکلیں گے یہاں سے اور ان کمپنیز کے طرح موگوں گے تو ظاہر سی بات ہے کچھ فنڈس یہاں موگوں گے کچھ یہاں ہوں گے جو فنڈس یہاں موگوں گے جس کی وجہ سے یہ اپور ایپوروڈمنٹ آئی ظاہر سی بات ہے جب ایک شیئر کہ ایم آئی تھرٹی میں آتا ہے تو خاص طرح وہ جو شریعہ کمپلائنٹ کرنے والے لوگ ہوتے ہیں وہ اس کی طرح متوجہ ہوتے ہیں پھر ایک سائیکلوجیکل بیہیوئر ہوتا ہے کہ لوگ اس سٹاک کو لینے لگتے ہیں یہ اپوروڈمنٹ آئی ہے اس کی ایمپلیمنٹیشن جو ہوگی دسمبر بائیس سے ہوگی لیکن زیادہ سی بات ہے لوگوں نے اس کے اندر اپنی سے انٹری لینے شروع کر دیا یہ اس انٹری کی سٹاک پوزیشن ہے یہاں پہ اب بڑا سا وولیوم بڑا انکریز ہو نیچے گیا پھر آپ یہ ورہ دیکھئے یہ وہی ڈیٹے پندہ تاری جس کے اندر آپ کا یہ جو جب ہم نے آپ کو دکھایا تھا یہ جو ہم نے دکھایا تھا دسمبر پندہ اور اب اس طرح چارٹ کی طرف اٹھے دوبارہ تو یہ دسمبر پندرہ یہ دیکھے یہ دم یہاں سے اٹھا اور یہ دیکھے یہاں لگے اس سے پہلے یہ یہاں پہ کلوز ہو ہوتا یہاں سے اٹھ کے یہاں گیا یہ جو نیچے آیا ہے وہ زہر سی بات ہے اس کی وجہ آرہا ہے آج کی جو سیلنگ کی ہے تو اس کی وجہ سے اس کے اندر یہ افیکٹ آ رہا ہے تو سٹاک کی مومنٹ بتا رہی ہے اس کا یہاں سے چکر یہاں تک جانا یہ کریکشن لینا خاص طور پر یہ جو مومپ آئی ہے اور آپ اس کے والیومز دیکھئے پیش پریویس تمام والیومز کہیں بھی اس جگہ پر آپ کو والیوم جتنا نہیں دیکھ رہا ہے جتنا یہاں پر والیوم دیکھ رہا ہے تو یہ پرائس پلس ملٹپلائے والیومز کر رہے تو یہ بہت اچھا افیکٹ آ رہا ہے یہاں پر ٹیک ہے اب یہ پوزیشن اگر آپ اس کو پیچھے بیک کر کے لے کر جائیں اس کی پوزیشنیں دیکھئے کہ یہاں سے بات پھر مزید یہ اپر سیٹ پر اوپن ہو کے یہاں جا کے پھر یہ دیچیا آیا پھر یہاں پہ آیا پھر یہاں پہ آکے کلوز ہوا تو اب بھی یہ اس ریزیسٹنس لیول کے اوپر ہے یہ ریزیسٹنس لیول کے اوپر ہے آپ اس کا حساب سے دیکھا جائے اور یہ یہاں تک تو پہنچ چکا تھا دیکھیں اگر مارکٹ میں سیلنگ نہیں آتی سیلنگ کا پریشن نہیں بڑھتا ہو سکتا ہے وہ اس جگہ پہ آپ کو ملٹین کرتا تو خیر اس نے یہ جگہ پہ دوبارہ ایک پہ پھر ٹیسٹ کر لی ہے تو اگر ہم اس کو یہ یہاں پہ لے کر آئے کرسا تو یہ دیکھئے ہاں پہ یہ آ رہا ہے تقریباً یہ آ رہا ہے اس کی ہائی جاری ہے 6.47 6.47 تقریباً یہ بن رہے گیا ٹھیک ہے اس کا مطلب اگر تھوڑا سا یوں کر لیا جاتی ہے 6.47 7. اگلی پوزیشن یہ تقریباً یہ یہ والا لیبل تو تقریباً یہ ابھی ہٹ کرنے کی کوشش کرے گا ٹھیک ہے دسمبر کلوزنگ ہے ہر سٹاک ہر کمپنی چاہتی ہے کہ اس کے سٹاک کی پوزیشن بہتر ہو تاکہ اس کے فائننش چلس کے درس کی ایک بہتر پوزیشن رکھ کر آئے کہ کمپنی ایک مستحکم ہے کہ ظاہر سی بات ہے اسی بنیاد پر کمپنی کو پر آگے انویسمنٹ کے پورشنیٹیز ملتی ہیں لونز ملتے ہیں لوگ کے نگاہ میں اس کمپنی کی ویلی ہوتی ہے ہر بندہ اپنے سٹاکس کو بہتر بنانے کوش کرتا ہے تو امید ہے کہ یہ وقت یہ تقریبا جو رینج دیکھ رہا آپ اس جگہ کے رینج کو پر تقریبا I think maybe before December کہ دیسمر کے پاتھ اب لازم پہ تو آپ ہی اس رینج کو ٹیسٹ کرے گا ٹھیک ہے ویسے اس کے جو مارکٹ کے اندر باتیں چل رہی ہیں زہر سی باتیں بہتر ڈیفرن ڈیفرن ہوتی ہیں لیکن expected اس کے اندر ہے کہ تقریبا نو سے دس کے درمیان اس کیا تقریبا کوئی میڈ لیول آپ کہہ سکتے ہیں ٹارگٹ آپ رکھ سکتے ہیں اگر یہاں سے جس کسی نے بھی انٹری لی ہے اس والی پوزیشن دیئے جو بڑے والیم کے ساتھ آئیے تو یہ بہت زبور دس قسم کی پوزیشن ہے کہ یہاں نہیں لے پائے یہاں بھی لے لیا تب یہ بہت اچھی پوزیشن ہے اچھا ایسا ڈسکلیمر کی طور پر بتا دے کہ یہ کوئی بائے سیل کال نہیں ہے آپ نے اپنے طور پر خود انویسمنٹ کرنی ہے اور میں نے اس سٹاک کے اندر آج پوزیشن بھی ہے تقریبا اس لوکیشن کے اوپر یہاں پہ اس پوزیشن پہ ٹھیک ہے یہاں پہ گلکل انڈنگ کلوزنگ کے اوپر اس سٹاک کے اندر کلوز ہونے سے تھوڑا سب پہلے میں نے اب اس پہ پوزیشن بھی ہے ٹھیک ہے تو دائیسی بات ہے میں نے ایک چیز اپنے لیے پسند کیا تو مجھے لگا کہ اپنے تو میں نے آپ کے ساتھ یہ شیئر کر دیا آپ نے اپنے حساب سے خود ڈیسیجن لیتا ہے پیسہ آپ کا ہے تو ڈیسیجن بھی آپ کا تو آپ اس کو اپنے حساب سے جو بہتر سمجھے اس بھی فیصلہ کیجئے گا واقعی اس طرح میں نے اس سٹاک کے انیلیسیس ہے آپ کے ساتھ شیئر کر دیا ہے اچھا یہ ایک اور چیز ہے یہ ESX کا ایک نوٹیفکیشن یہ آیا ہے بورڈ بیٹنگ ادر دن پانیشن لیزرز ٹھیک ہے 21% لوگوں نے ایک اسٹیٹمنٹ دیا اب اس کے یہ ہوگی تقریباً 21 تاریخ ہو ٹھیک ہے جو بھی ایجنڈا اس کے اندر ڈسکس ہوگا زائر سیوہ دے وہ ساری معلومات پھر سٹاک کے پرائز کے اندر انکارپریٹ ہو جاتی ہے اچھا یہ سینجی کا جو ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں سیٹ ایلیٹ کا جو وولیوم ہے ٹھیک ہے یہ تو پندرہ تاریخ کا ہے ٹھیک ہے اس کو چھوڑ دیجئے جیٹر سے بھی اپٹیٹ ہوگا یہ دیکھیں 53 53 64 ٹھیک ہے اس کے اندر جو ٹریٹ ہوتی ہے اس کو پندرہ انڈر 50 زیادہ تر پوزیشن ہوتی ہیں ٹھیک ہے جیسے آپ جائے سکتے ہیں اس کا سیٹلرینٹ کا جو وولیوم ہے 53 53 اب یہ 64 یہ بڑا انکریز ہے ٹھیک ہے جانے لوگوں نے اس کو لے کے ہولڈ کیا ہے اس امید پہ کہ یہ آگے پڑے گا جیسے میں نے آپ کو پتایا ہے کہ اس کا جو ٹارگٹ کتنا ہے ٹھیک ہے میڈیوم ٹرم کے اندر تو ہوفلی انشاءاللہ امید ہے کہ حقا صحیح مارکٹ چلتی رہی کوئی پرومم کوئی ادھر پرومم نہیں آئی ٹھیک ہے کوئی پولٹیکل کوئی سیٹویشن آٹ نہیں ہوئی کوئی اور اسی بات نہیں ہوئی تو ہوفلی اس کے اندر ایک اچھی پوزیشن ملے گی اور جیسا کہ اور جیسا کہ ہم نے اس کے اندر دیکھا یہاں پہ یہ ایک کمپوزیشن کے اندر بھی اس وقت ہی آگیا ہے کیا کہ یہاں پہ تو جائیسی باتیں جو بیچل فنٹ ہوتے ہیں جو اسلامی کرتے ہیں وہ بھی اس کے اندر اپنا فنٹس ڈالیں گے تو امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی آپ اس ویڈیو کو ضرور شیئر کیجئے گا ایسے وہ لوگ جو آپ کے ساتھ کام کر رہے ہیں اور سمجھ کے کام کرنا چاہتے ہیں اور اس ویڈیو کو اس سے پہلے جو ویڈیو آپ نے شیئر کیا اس کو لازمی دو تین بار دیکھئے گا کیونکہ سٹاک مارکٹ کبھی اپ ہوتی ہے کبھی ڈاؤن ہوتی ہے تو اگر سٹاک ڈاؤن ہو جائے اور آپ کو پوری اس کے فنڈرمنٹلز اور ٹیکنک کا صحیح نہیں پتا ہو تو لوگ پریشان ہو جاتے ہیں تو آپ سمجھ کے کام کریں گے تو کوئی پریشانی نہیں ہوگی اور انشاءاللہ تعالی آپ فائدے مہی رہیں گے اسلام علیکم و رحمت و رحمت و رحمت و رحمت و رحمت